بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھانے کی کوشش کرتی بظاہر وہ ناقام ہو چکی ہے کہتے ہیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بڑے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے بلانا فضل الرحمن صاحب نے جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہے عوامی دباؤ کی وجہ سے اپنے ماضی سے ہٹ کر اپنے عراقی نے سینٹ اور قومی سبلی کو کہا ہے کہ فوج ہو یا دیگر دارت کسی کو بھی ایکسٹینشن دینا غلط ہے نامناسب ہے اگر بلانا فضل الرحمن کے ایم این اے اور سینیٹر سیوان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو وہ نہیں دیتے تو ایکسٹینشن کا خواہ وہ دورہ رہ جائے گا من منی فیصلے لینے کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ملک میں اتنی بے روزگاری ہے ایکسٹینشن دینے کی ضرورت کیا ہے چاہے کوئی بھی ادارہ ہو بھئی ہر ادارہ ایک شخص کا نام نہیں ہے اس میں پورا سسٹم ہوتا ہے ایک جاتا ہے اس کے بعد سینئر موسٹ آ جاتا ہے پھر جاتا ہے اس کے بعد سینئر موسٹ آ جاتا ہے ماضی میں پرویز کیا یعنی اور قبر جوید باجوا سب کو ایکسٹینشن دے کہ جو ملک کی تباہی ہوئی وہ سب کے سامنے ہیں عمران ہاں کی آج کی گفت کو بھی اسی سے متعلق ہے لگتا ہے کہ عمران ہاں نے عوام کو جو جوڑنے کے ساتھ ساتھ کچھ سیاستدانوں کو بھی جوڑ دیا مجامہ سوائے نون لیگ کے ملانا فضل امان نے اپنے کہا ہے کہ قانون سازی مر کوئی بھی کسی بی پارلیٹری پالسی کے خلاف نہیں دے گا انہوں نے اس موقع پر عراقہ نے پارلیمنٹ کو اگواہ کرنے کی بھی پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا اور مضا مت کی مسلم لیگ نون کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے محالفین کو اٹھوائیں گے رات کے ہندیرے میں پارلیمنٹ سے تو تمام سیاسی جماعتیں ان کی طرح کرے گی لیکن اس میں دو جیدوار دیا ہوئے فارم سنتالیس والے بالکل الگ ہو گئے جانے کہ مسلم نون کی اکثریت فارم سنتالیس ہے جو پنتالیس میں ہار گئی خواجہ سب جیسے لوگ صرف حملے کی پارلیمنٹ میں حملے کی جو مقدس ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں اور زیادہ تر مضامت کر رہے ہیں اور اس میں سپیکر قومی اس حملی کی بھی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپیکر قومی اس حملی سیاست دانوں کو کہنا ہے اب اس عوضے کے اہل نہیں ہے پارلیمنٹیرین کی عزت اور قدر کا ذمہ داری ان پر ہے وہ سپیکر احیاز صادق اس میں ناکام ہو گئے اور کچھ لوگ تو سیاست دان یہ کہنے انہیں رضائن دے دینا چاہیے اور ان کے اس رویے پر مسلم لینگ نون کے بھی کچھ اصل جو سیاست دان ہیں جو فام پنتالیس سنتالیس کے تہج نہیں آئے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر آج پی ٹی اے کے لوگ چند دن پہلے ہو گئے تو کل کو جیسے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنا جرم ہے اور اداروں پر جرم ہے تو کیا پارلیمنٹ پر حملہ کرنا اور پارلیمنٹیرین کو غوا کر کے لے جانا اور انہیں علی شیر مروت کہتے ہیں مجھے مقابل کی دھمکی دی یہ روایت چل پڑی تو کوئی بھی پارلیمنٹ سیاست میں نہیں آئے گا کیونکہ پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں رہے گی مولانا فام سنتالیس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے اس کی مضمت کی اور کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط ہونا چاہیے اس کو مضبوط اسی صورت میں ہوگی جب عوام کے منتحب نمائندہ کرتے آئیں گے نانے جن لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ان کا جو آٹھ لوز کا ریمان تھا اسلام آباد ہائی کون نے اس کو سسپینڈ کر دیا اس میں شیخ اکرہ وقاس وغیرہ اور دیگر تھے جبکہ آج اسمبلی میں گزشتہ روز شیر افضل مروت نے کہا ان کو مقابلے میں مارنے کی دھمکی دی گئی پارلیمنٹ کی گرفتاری حکومت کو لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی مہنگی پڑھنے والی ہے کیونکہ سیاسی سوچ رکھنے والے سب ایک طرف ہو گئے ہیں محمود ہاں اچکزی ہو یا جو بھی عوام پر جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو مہنگی پڑھ گئی ان کا خیال تھا کہ جیسے پی ٹی اے کے گھروں میں چھاپا مارنا آسان کام ہے چاہو عورتوں کو اٹھاؤ مردوں کو اٹھاؤ آئینی راڑ لے کے جاؤ ہتوڑی لے کے جاؤ توڑ بھوڑ کڑو کچھ نہیں ہوگا لیکن اس میں حکومت کے علاوہ دیگر جماعتوں ہیں گو کہ اس میں سب سے زیادہ بدنامی یاد صادقی ہوئی کہ جو سپیکر ہیں پرانے پارلیمنٹیریان ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں اچھے کال جو میں پڑے ہیں اگر آج انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا افادت نہ کی تو ان کے لیے یہ بہت مہنگا ہوگا لہذا اب ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے دوسری دور جو ملٹری کوٹ کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران ہاں بانی پی ٹی ای ڈیالا جیل میں جو بند ہے اس کا کیس ملٹری کوٹ میں لے رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے کئی رہنما اس پر بات کر رہے تھے لیکن گزشتہ روز میں جسٹس کمال حمد ہے جب بشرمی ہو رہی ہوتی ہے لا قانونیت ہو رہی ہوتی تو اللہ اپنے ہی بندوں سے کام لیتا ہے اس موقع پر جسٹس کل حسد اور انگزیب نے حکومت سے جواب طلب کر لیا کہ خبردار سپریم کورٹ کا باد یا حکم ہے کسی سیولین کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور حکومت سے جواب طلب کر لی لگتا ہے حکومت کا عمران ہاں کو ملٹری کوٹ بھیجنے میں بھی خواب حدورہ رہ جائے گا دوسری طرف ناظرین عمران خان نے بانی پی ٹی عمران خان نے آج کھل کے باتیں کی انہوں نے ڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفت کو کرتے ہوئے کہا ہمایوت جج ہمایوت راوٹ جس نے میرے خلاف عمران خان کے خلاف اس کو عرب اور ربے کی زمین عرب اور ربے کی زمین مال مفت دلے برحم انہام میں دی گئی ہے انہوں نے کہا جا جی ہمایوت راوٹ کے خلاف خیبر پتون ہوا میں کرپشن کا کیس ہے کرپشن کا کیس ہے انٹی کرپشن پر ایف آئی اے نے کیس بنا دیا ہے اندازہ کریں کہ اگر پنجاب میں اگر کوئی انٹی کرپشن کیس بناتا ہے تو کیا ایف آئی اس پر کیس بنا دے گی اس طرح تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا جمہوریت نہیں چل سکتی تمام آدارے اپنے اپنے دارہ اختیار میں رہ کے کام کرنے کے پبند ہے آئینی طور پر تو اگر اس طرح تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی یہ حکومت کس روش میں آگئی ہے اگر انٹی کرپشن کے پی کے کسی کے خلاف کاروئی کر رہی ہے وہ بے گناہ تو اسے بے گناہ ہونا چاہیے کہ انتقامی کاروئی اگر گناہ لیکن ایف آئی اے نے کر کے یہی ہو گیا یاد رکھیں کہ جب بے نظیر کی حکومت تھی تو بے نظیر صاحبہ نے کسی جنروں پر ایف آئی اے نے کسی کو پکڑنے کے لیے بھیجا ان کی حکومت پر ایف آئی اے پکڑنے گئی تو پنجاب پولیس نے ایف آئی اے افسوروں کو راسا شروع کرنے کر دیا آج بھی نون لیگ وہی روایت کر رہی ہے بے نظیر کے دور میں انہوں نے ایک شخص کو تائینات کی آئی جی تو نواز نے کہا اسے باغ جناکہ لگا دوں گا ہر ہم آ جاتے ہیں عمران ہاں کی طرح انہوں نے کہا انٹی کرپشن پر ایف آئی اے نے ایک کیس بنا دیا میں ایک میں انٹی کرپشن کے پاس ثبوت انہوں نے کہا ثبوت ہے کہ ان پر ایف آئی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے پی ٹی اے کو جو بھی دمانا اور ظلم کرنا ہے اسے عربوں کا فائدہ دیا جاتا ہے جو پی ٹی اے کو دباتا ہے اختیارہ سے تجاوز کرتا ہے حکومت اس کو نواز دی ہے کسی کو بینے انہوں نے ملک صفیر لگا دیتی ہے کسی کو پاکستان کے اہم عد بندر بانڈ کیے جا رہے ہیں انہوں نے اس موقع پر ایک وزیر کا نام لے کے کہا پی ٹی اے پر ظلم جتنے یہ حکومت کر رہی ہے اس کو نہیں انہوں نے کہا ظل شاہ کے قتل میں بھی آئی جی پنجاب غالباً ان کا میری طلاق کے مطابق مجھے نہیں پتا وہ بدل گیا میں کچھ دنوں سے ٹی وی نہیں دیکھ رہا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان ملوث ہیں ذل شاہ کو میں بھی جانتا ہوں میرے علاقے سے تھا اس نے آخری دفعہ مجھے کہا تھا میں عمران ہاں پر جان قربان کر دوں گا وہ سائن لوگ تھا اللہ لوگ تھا دردیش تھا ظالموں نے اس کو مار کے بڑا ظلم کمائے بڑا ظلم کمائے بعد میں رانہ مشعود کی جگہ اس کی فیملی کو پیسے دیئے گئے آئی جی صاحب بھی اس کے گھر گئے کیا ذل شاہ کو زندہ کر سکتے ہو کیا ہر شخص کو مار کے اس کی قیمت ادا کر کر آپ اپنے گناہ پر پردہ ڈال سکتے ہو ہرگز نہیں دنیا اور آخرت دونوں میں جواب دینا ہوگا عمران ہاں نے کہا کہ ذل شاہ کی پوست مارٹم رپورٹ میں جسم پر تشدد کے چھمبیس نشانات تھے سامنے آئے پوست مارٹم رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای پر ظلم کے انعام کے طور پر کسی کو چیرمن اور کسی کو وزارت کسی کو کسی ادارے کا سربراہ کسی کو کسی ادارے کا سربراہ ظلم کرنے پر انہوں نے کہا فائد عیسیٰ نے کہا کہ ہر انہوں نے کہا کہ فائد عیسیٰ نے ہر ظلم کو تحفظ دیا چیف جیسے انہوں نے مبینہ الزام لگایا محترم چیف جسٹس پر کہ چیف جیسے فائد عیسیٰ نے ہر ظلم کرنے والے کو تحفظ دیا اس لائک کے الیکشن کمیشن بلے کا نشان چین کے اور انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشن کو سنتے ہی نہیں قائدی فائد عیسیٰ ظلم کا عمران ہاں کے مطابق حصہ بنا رہے ہیں اور ہمارا انتہابی نشان تک لے لیا راور پٹی کے کمیشن نے چیف کمیشنر اور چیف جسٹس کو ذمہ دار قرار دیا لیکن قائدی فائد عیسیٰ کو انعام کے طور پر پھر سے مسلط کیا جانے کی ساتشے کی جا رہی ہیں قائد فائدی صاحب دھانگلیوں کو نہیں کھلنے دیں گی کیونکہ اگر وہ دوبارہ آتے ہیں انہوں نہیں کھلیں گے انہوں نے کہا ہموندو رمان کمیشن رپورٹ کے مطابق ذاتی مفاعت کے لیے یہ یہاں نے مجیبور ایمان اور عوامی لیگ کو دھوکا دیا میں ہموندو رمان کمیشن رپورٹ کے مطابق آپشن کے پہلے سے تیاری ہے اس وقت اپنی ذات کے لیے پچاس ہزار پاکستانی مار ڈالے گئے اور اربو ڈالر کا نقصان ہوا اور ملک ٹوٹا ہموندو رمان کمیشن قانون نے ذکر کیا انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے علاوہ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں اب اس اداروں پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں سپریم کورٹ پر بھی یہ سب اپنے پاور کے لیے کیا جا رہا ہے سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں اندرانہ کہتے ہیں کہ ازادی یہ قانون کی بالا دسی اور جمہوریت سے ملتی ہے اب جدو جہد کریں میں تو تیرہ ماہ سے بے گناہ قید کاٹ رہا ہوں ایک چھوٹے سے اوون جیسے سیل میں اوان کو سٹریٹ مومنٹ کے لیے نکلنا پڑے گا ورنہ تمہاری نسل دس نسل بھی غلام رہے گی اب یہ جہاد کا وقت ہے کوئی پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں کردے بڑھتے جا رہے ہیں تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری پاکستان سے باہر جا رہا ہے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ وہ سٹریٹ مومنٹ کی تیاری کرے قربانی دینا ہوگی ازادی کے لیے پھر ہمیں کوئی نہ کہے کہ ملک معاشی حالت کی فکر ہے کیونکہ معاشی تباہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے اس موقع پر کہ صرف ایک آدمی کی نا کی وجہ سے بشرا بی بی جیل میں ہیں آج کل شوشل میڈیا پر بہت تنقید کی جا رہی ہے آج سنا ہے مہترم چیف جسیل صاحب میں یقین ہے کسی بھی شوشل میڈیا پر کسی پر نہ مناسب الفاظ اسمان نہیں کرنے چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹی خبر نہیں چاہیے شوشل میڈیا یا میڈیا کسی کی بھی تظلیل نہیں کرنی چاہیے لیکن سرکاری اداروں میں بھی اگر کوئی پیش ہوتا ہے چاہے پولیس کے پاس جایا پھئی اس کی بھی تظلیل نہیں کرنی چاہیے جھوٹ بولنا شوشل میڈیا پر بھی غلطہ اور سرکاری اداروں میں بھی غلطہ ہے ظلم کرنا ناانصافی کرنا ہر آدمی کے لیے جرم ہے خدارہ یہ نہ کرے یقیناً سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولتا ہے اس کے خلاف قانونی کاروئی ہونی چاہیے لیکن جو جھوٹے مگندمات کرتے ہیں جو جھوٹے لوگوں کو چلان کرتے ہیں جو جھوٹی لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں جو نشان ایک پارٹی پی ٹی اے جیتے ہیں اور جتا فارم سنتالیس کے تحت نون کو ہے تو ان کے خلاف کاروئی کیوں نہیں ہونی چاہیے فراد اور جھوٹ تو ہر جگہ جھوٹ ہوتا ہے یہ نہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو آپ کی مرضی کے لوگ آپ کی خاطر چاہے تمام اداروں کو تظلیل کریں آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو یہ پوچھے کہ نوے دن میں الیکشن کیوں نہیں کرائے وہ مجرم بن گیا جو یہ کہے کہ غیر قرونی مقدمہ درج کیوں کیے جا رہے ہیں وہ مجرم بن گیا کوئی یہ کہے کہ جمہوریت میں تمام اداروں کو اپنے دارے اختیار میں رہنا چاہیے وہ مجرم بن گیا مجرم وہ ہے جو آئین اور قانون توڑتا ہے ہاں جھوٹ بولنے والے کا اللہ مو کالا کرے وہ کہیں بھی بولتا ہے لیکن مولانا فضل الرمان نے بلا آخر اپنی اصلاح کر لی آج تک کل وہ بدل جائیں گے تو رائے دیں گے عمران خانے لگتا ہے کہ فائنل راؤنڈ کی تیاری کر لی ہے آج عمر یوب اور گوھر بریسٹر گوھر نے سپیکر عیاد صادق کے کردار کو منفی کر دیا اور حامد رضا نے ان کی چائے پینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ کسٹرونین ہیں پارلیمنٹ کے لیکن آپ کے اتوے چھاپایا چھاپے مارے گئے آٹھ لوگوں کو اٹھا کے لگایا گیا اور آپ نے پارلیو سپیکر کے آسملی کے کچھ ملازموں کو سسپینڈ کر دیا وہ بچارے کسی کو کیا روک سکتے تھے روکو تو ظالموں کو روکو ظلم کرنے والوں کو روکو غریب پر غصہ نہ نکالو دیکھتے ہیں کہ عیاد صادق جمہوریت میں اپنا پورے جتنی بھی سیاست کیا وہ جد و جہد بچاتے ہیں یا چٹ پہ آئے ہوئے فیصلے کے مطابق اصل مجرموں کو تحبوز دیں گے اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ ہو